بلکل تو شوانکر نے آپ کو آنکھ رہے دکھائے کہ کس طرح سے زبردست ویکسینیشن کے بعد بھی الگ الگ ملکوں میں کرونا کا خطرہ بنا ہوا ہے جرمنی میں سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سیدھے جرمنی سے ڈاکٹر ستیش رنجن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کرونا ایکسپورٹ ہیں اور ان سے بات کر کے ہم وہاں کے حالات کے بارے میں تو جانیں گے ہی ساتھی ساتھ وجہ کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی ڈاکٹر دھیرچ کول ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں کیونکہ امریکہ میں بھی وائرس پیر پسارتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر انیل شرما ایچ او ڈی ہے کارڈیولوجی دیپارٹمنٹ کے بومبیہ ہاسپٹل کے وہ ممبئی سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ڈاکٹر روی ملک سی ایم ڈی ریڈکس ہیلتھ کیر کے وہ دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر ستیش رنجن کا رکھ کروں گا جو جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رنجن کیا وجہ نظر آ رہی ہے کی اچھی خاصی سنکھیا میں ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی پچاس ہزار سے زیادہ کیس اس وقت جرمنی کو پریشان کر رہے ہیں کورونا پیر پسارتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر سے جی نمشکہ سبیر جی اس بار ہی جو حالات ہیں وہ ابھی تک کے پینڈیمک کے سب سے بڑے حالات ہیں اتنا کیسے جرمنی میں کبھی نہیں ہوا تھا اس کا وجہ بلکل صاف ہے دیکھئے جب بھی کوئی پینڈیمک کا لہر آتا ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے بعد لوگ جب ریکاور کرتے ہیں تو آپ کا نیچرل ایمینیٹی ڈبلپ ہو جاتا ہے اور اب بالکل سائنٹیفیکلی پروف ہو گیا ہے کہ آپ کا نیچرل ایمینیٹی ڈبلپ بھی ہو جاتا ہے تو چھے سے آٹھ مہینے کے بعد ایمینیٹی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی سیچویشن فیکسینیکشن کے بعد بھی ہوتا ہے تو چھے سے آٹھ مہینے کے بعد آپ دوبارہ سے اتنے ہی رسک میں چلے جاتے ہیں جتنا آپ پہلے سیچویشن میں تھے تو اس وجہ سے جرمنی میں جب سے زکینڈ ویب کے بعد جرمنی نے پورا کھول دیا تھرڈ ویب کے بعد پورا کھول دیا سارے چیز سارے رسٹکشنز ہٹا دیے گئے لوگ جو ہے لوگ کا آنا جانا ملنا جلنا سکول کاللیج سب کچھ کھول دیے گئے اس وجہ سے یہ جب ایمینیٹی ڈیکلائن ہو گئی تب کیسے وائرس تو ہے وائرس سائلنٹلی ایکسپلوڈ کیا اور ابھی تو حالات ایسے ہے ہسپیٹل میں ایمرجنسی لائک سیچویشن میرے شہر میں ایکسپلوزن ہو گیا ہے بچوں میں اتنا زیادہ اسکول کے بچوں میں 50% کورونا میں نے آج تک جرمنی میں اتنا برا حال نہیں دکھا بلکل لیکن سر آپ کا جو حال ہے اس سے برا حال امریکہ کا ہے کیونکہ وہاں پر کیسز تو جرمنی سے کم آئے ہیں لیکن موت کا اکڑا زیادہ ہے ڈاکٹر دھیرش کھول ذرا یہ سمجھائیے کہ امریکہ میں تو ماسک اتارنے کی تصویریں ہم نے دیکھی اب اگر اتنا ویکسینیٹڈ کرنے کے باوجود چالیس ہزار کیسز میں پانچ سو سپر لوگ کی موت ہو رہی ہے تو یہ تو امریکہ کو پریشان کرنے والی بات ہے بہت بڑی خبر ہے اور اگر آپ نے کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر کو ماسک اتار دیا کیونکہ آپ کی طرف سے میسیج گیا تھا تو کیسے پھر بچا ہوگا امریکہ میں نمسکار جیسے لازٹ یر بھی ہم نے اور کئی مہینوں پہلے بھی بہت اس پر بات کی تھی دیکھی امریکہ کے اندر کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر ابھی ناماتر کے برابر رہ چکا ہے اگر آپ گروسری سٹورز میں جائیں گے شاپنگ مالز میں جائیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ ماسک نہیں ڈالے ہوئے ہیں آلدھو وینڈرز یا کلینکس میں جائیں گے یا پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں گے تو ڈرائیورز وغیرہ سب ڈالے ہوئے ہیں لیکن پبلک is mixing gathering ابھی ریسنٹلی ہماری سمر ویکیشنز ختم ہوئی بچے واپس کالجز سپٹیمبر سے شروع ہوا اور کالجز کھل چکے ہیں مطلب کالجز میں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو ایک بہت پڑی جنسنکھیا میں youngsters جو ہیں وہ بلکل کوویڈ اپروپیٹ بہیویر فالو نہیں کر رہے ہیں that's issue number one issue number two جو ابھی ڈاکٹر سا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کری یہ بلکل صحیح ہے natural immunity اگر آپ کچھ studies جو اسریل سے آئی تھی 3-4 مہینے پہلے وہ دیکھیں تو 12 مہینے تک اس کی immunity 12-14 مہینے تک last کرتی ہے لیکن 6-8 مہینے کے بعد اس کی antibody titres ڈروپ ہوتے ہیں جو vaccine میں بھی دیکھا جاتا ہے اور اب جو ہمارے پاس کیونکہ میں research میں associated ہوں جو نئے ویریانٹس آف کوویڈ ہیں ڈیلٹا پلس اور میو ویریانٹس اور دو اور ہیں جو ابھی ہم لوگ ابھی publicly نہیں بول سکتے ان پہ کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر جس کو immune escape mechanism بولتے ہیں مطلب اگر آپ natural acquired immunity from prior infection in 2020 جو vaccine target کر رہی ہیں اس وائرس کو جو 2020 میں آیا تھا اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ نئے جو ہماری next generation second generation vaccines ہو وہ میو کو بھی target کرے اور ڈیلٹا کو بھی better target کرے لیکن کیا اس پہ سوال پھر وہی ہوگا کہ covid appropriate waiver کو لے کر بھی آپ کی سرکاروں کو انہیں جنتا کو اور نہیں سمجھانا چاہے کہ نہیں اس کا پالن کیجئے کیونکہ جب vaccine نہیں تھی تبھی وہ بچا ہوا ہی تھا موسیقی موسیقی